الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد آدرنی بھائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حج کی یاطرہ پریم اور سنہ کی یاطرہ ہے اس کے راستے میں آدمی اپنے رب کے دربار میں جا رہا ہوتا ہے اپنے اللہ کے آدیش کے آگے پیار سے سر جھکا دینے کا نام حج ہے اب سے کوئی چار ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے آدیشہ نصار مکہ کی دھرتی پر جو اس وقت ایک مرز تھل تھا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر قعبہ کی استحابنا کی تھی اس کے بعد اللہ نے ان کو آدیش دیا تھا سورہ الحج آیت نمبر 27 اور 28 وَأَدِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ذَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَا فِعَلَهُمْ اور لوگوں میں حجی گھوشنا کر دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دو درازت تھان سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ لاب دیکھیں جو یہاں ان کے لئے رکھے گئے ہیں جنگل میں یہ آواز جو ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلی تھی اللہ نے اس آواز کو ہر اس انسان تک پہنچایا جو قیامت کے دن تک پیدا ہونے والا ہے اور آج جو لوگ بھی حج کے لئے آتے ہیں وہ اصل میں اسی ابراہیمی پکار پر لبے کہتے ہوئے آ رہے ہیں پیارے بھائیو حج ایک مہان عبادت ہے جس کی اہمیت فضیلت اور محتو کو حدیثوں میں مختلف طریقے سے بیان کیا گیا ہے تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ حج کی اہمیت فضیلت اور محتو کیا ہے حج کی پہلی اہمیت یہ ہے کہ یہ گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے حج کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں گناہ دھل جاتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیا فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعک یوم ولدت ہو امہ جس نے حج کیا اور اس نے کوئی اشلیلتہ اور بہودہ بات نہیں کی اور نہ اللہ کی نافرمانی کی تو اس طرح حج کر کے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان جب حج کرتا ہے اور حج کی جو مانگ ہے حج کا جو تقادہ ہے کہ اشلیلتہ کا کام نہ کیا جائے اللہ کی نافرمائی نہ کی جائے اگر ایسے حج کر کے ایک انسان لوٹ کر آتا ہے تو وہ دودھ کا دھلا بن جاتا ہے گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پر حج غریبی کو ختم کرنے اور گناہوں کو دور کرنے کا سبب ہے اس سے غریبی دور ہوتی ہے اور گناہ بھی ختم ہوتے ہیں سنی ترمیدی کی روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حج اور عمرہ کرتے رہو کیوں؟ کیونکہ یہ نردھنتہ اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی سونے چاندی اور لوہے کو الگ اور میل کچیل کو الگ کر دیتی ہے پتہ یہ چلا کہ حج کرنے سے آدمی کی غریبی دور ہوتی ہے اور گناہ مٹتے ہیں ظاہر میں تو پیسہ خرچ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں حج کرنے سے غریبی دور ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے گناہ مٹ رہے ہوتے ہیں کیا آپ نے سنا کبھی کسی ایسے حجی کے بارے میں جس نے حج کیا ہو تو اس کے اندر غریبی آگئی ہو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تیسرے نمبر پر حج جہنم سے مکتی کا ذریعہ اور جنت میں پرویش کرنے کا سبب ہے حج کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو جہنم سے آزاد کر دے گا اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا بخاری اور مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الحج المبرور لئیس لہ جزاؤن الا الجنہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے حج مبرور کیا ہے حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی گئی ہو اور اس کی پہچان یہ ہے کہ حاجی جب حج کرنے کے بعد حج سے لوٹ کر آئے تو نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کرنے لگ جائے اور دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹ کر نہ دیکھیں چونتھے نمبر پر حج افضل جہاد ہے صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول نرال جہاد افضل الاعمال افلان جاہد ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد افضل عمل ہے تو کیا ہم جہاد نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لیکن افضل الجہاد حج مبرور تم عورتوں کے لئے افضل جہاد حج مبرور ہے پانچوے نمبر پر حج اللہ کی مہمانی ہے یعنی حج کرنے والے اللہ رب العالمین کے مہمان ہوتے ہیں عطیتھی ہوتے ہیں چنانچہ سننے نسائی کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وفد اللہ ثلاثہ الغازی والحاج والمعتمیر تین قسم کے لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں جہاد اور حج اور عمرہ کرنے والے انہیں حدیث سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ ایک حاجی اللہ کا مہمان بن کر کے جاتا ہے ایک حاجی جب حج کرتا ہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور اگر صحیح طریقے سے وہ حج کر کے آیا تو وہ دودھ کا دھلا بن جاتا ہے گناہوں سے بلکل دھل کر کے لوٹتا ہے اسی طرح سے اس سے غریبی دور ہوتی ہے اور عورتوں کے لیے یہ سب سے بہتر جہاد ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آدمی حج کر لیتا ہے اور اس کی ماں کو پورا کرتا ہے تو جنت کا حقدار بن جاتا ہے ادرنی بھائیو اور بہنو انہیں کچھ باتوں کے ساتھ ہم آپ سے عنومتی چاہتے ہیں وصل اللہم علیہ نبی محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین